طیب طاہر کہاں بیٹنگ میں توفان آیا کیا زبردست پاکستان نے ایشیا کپ اپنے نام کیا لیگ میچ کا ٹیم انڈیا سے لیا بدلا جی ہاں کیا زبردست قسم کی پفارمس آئی شروع میں اگر بات کیجئے سیم ایوک کی اینڈ سیب زادہ فرہان کی یہ سیم ٹو سیم وہی کہانی تھی جو دوہزار سکترہ کی چیمپین سٹرافی فائنل میں ہمیں دیکھ رہے گو ملی ٹیم انڈیا ٹوس جیت کر والنگ کا فیصلہ کیا اینڈ اس کے بعد جس طرح سے ہم نے آغاز کیا فخر زمان اور ازر علی نے اور اگر دیکھا جائے تو ویسے ہی سیب زادہ فرہان ران آؤٹ ہوئے اس میں اور اگر دوہزار سترہ میں چیمپین سٹرافی کی بات کیجئے تو جس طرح سے آپ کے ازر علی آؤٹ ہوئے تھے اینڈ اس کے بعد اگر بات کیجئے سیم ایوک کی جس طرح سے پارنشیب تھی پھر اس کے بعد ایک چیز دیکھیں تو یعنی آپ امیجن کریں 182 for 1 and 187 for 5 پھر اس کے بعد جو رڑکہ آیا نمبر چار پر بی کو کیا یعنی آپ فائنل میچ کے امیجن کریں آپ کے ذہن میں کیا پریشر ہوگا پھر اس پریشر کو کس طرح سے اٹیکنگ کرکٹ میں ہینڈل کرنا ہے یہ طیب طاہر نے شو کر کے دکھایا اور وہ کلاس طیب طاہر کے اندر آجا ہمیں نظر آئی اور جو جتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں نمبر چار گئے اوپر جو او ڈی ای سلوٹ ہے وہ خالی پڑی ہوئے ہیں ہارے سویل بھی انفٹ ہیں اس کے لئے ہم عبداللہ شفیق کو بھی ٹرائی کر چکے مگر فلاپ رہے شان مسعود بھی فلاپ ہیں لیکن جس طرح سے پرفیمز اس طیب طاہر کے آ رہے ہیں ٹیسٹ کی بات کریں ساؤڈ شکیل پرفیمز اس کر رہے ہیں تو اب پچھ عرصے میں پاکستان کی یہ نمبر چار کی سلوٹ ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور ہم نے اوورال دیکھا جس طرح سے طیب طاہر نے جس طرح سے پاکستان کی بولنگ نے ہارس کی کپتانی کو بہت ایفیشیٹ کرنا چاہیے جس طرح سے اندر اس کی ینگ کپتانی میں جس طرح سے پاکستان نے ایشیا کپ پر جیتا اس پلیٹ فارم کی طرف سے پاکستان ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو خاص طور پر انڈر نائیٹین کے بچوں کو جس نے یہ کیم سیلیکٹ کی ان کو مبارک ہو جس نے کپتان خاص طور پر مبارک ہو سیم ایوب ہارس اور اس کے بعد سیب زیادہ فرہان ہو طیب طاہر کو جتنی ان کو مبارک بات دی جائے وہ اس ٹائم پر کم ہے طیب طاہر کو جتنا ایفیشیٹ کیا دے پریشر ان ان تھی ایک سو آٹھ رن سکیننگ سیونٹی وان بال ف ملتی 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 inugene فرشاکتان